السلام علیکم دوستو اس is ڈاکٹر یامین بوچا اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ what is the difference between self employment business and start up یہ تین چیزیں جو ہے وہ الگ الگ ہیں ہم کیا کرتے ہیں سب چیزوں کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں تو اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم self employment کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں یا start up کر رہے ہیں تو self employment سے ہم start کرتے ہیں اور پھر ہم آگے بزنس اور start up کے بارے میں بات کریں گے دیکھیں بندہ آتا ہے بولا کہ میں جو ہے وہ اپنا بزنس کرتا ہوں صحیح ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ بزنس کر رہا ہوں تو اسے پوچھنے کے آر کس طرح بزنس کر رہا ہوں تو بولا ہے آر میں صبح نو بے جاتا ہوں اور چھ بجے بند کروا کے بزنس آتا ہوں بھئی دکان میری ہوتی ہے نو بے کھلتی ہے نو بے میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور کھاتا میں دیکھتا ہوں سارا اور چھ بے تک جو ہے وہ میں کھاتا پورا بند کر کے پھر دکان مند کر کے پھرا تو یہ بزنس نہیں ہے یہ self employment ہے یعنی ایسا کام آپ خود کر رہے ہو ایک تو آپ employed ہو ٹھیک ہے نا آپ کہیں پہ job کر رہا تو job کا کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے اوپر ایک boss ہوتا ہے اور boss جو ہے وہ آپ کو order کرتا ہے کہ بھئی آپ نے اس اس time سے اس time تک آنا ہے 9 سے 5 آنا ہے 9 to 5 کی job کرنی ہے اور ہمیں جو ہے وہ آپ نے service دینی ہے اس کے بعد میں آپ کو salary ملے گی لیکن self employment میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے boss ہوتے ہو لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی services جب تک دے رہے ہو تب تک آپ کا business چل رہا ہے جہاں آپ نے اپنی services روک دی وہاں آپ کا business بند ہو جاتا ہے روک جاتا ہے تو یہ کہلاتا ہے self employment اس کو اگر دیکھنا چاہیے تو جیسے doctor ہے clinic میں بیٹھا ہو ہے تو clinic میں جتنی دیر تک وہ بیٹھے گا اور جتنے patients دیکھے گا کیونکہ وہ آئے گا تو patients آئیں گے وہ نہیں ہوگا تو patients بھی نہیں ہوگے تو جب patients آئیں گے تو patient اس کو پیسے دیں گے تو اس کی service ہوگی اسی طرح جیسے lawyers ہوتے ہیں کہ اس نے case لڑنا ہے case اس کے بغیر نہیں چل سکتا اس نے ہی case لڑنا ہے تو یہ بھی کیا کر رہا ہے اپنی services دے رہا ہے پھلے وہ کسی کے اندر کام نہیں کر رہا وہ اپنا خود کا boss ہے لیکن وہ self employed ہے وہ business نہیں کر رہا ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے وہ mechanic ہو گئے AC technicians ہو گئے جو اپنا جو ہے وہ shop کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اور خود ہی جو ہے وہ AC بنا رہے ہوتے ہیں خود ہی جو ہے وہ mechanic کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں self employed ہوتے ہیں یعنی انہوں نے self employment کرنی ہے ان کے بغیر ان کا کام نہیں چل سکتا یہ تو self employment simple ہوگی ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں business کے بارے میں business کیا ہوتا ہے business یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے ایک کریانہ کا store کھول لیا اور store جو ہے وہ آپ کے بغیر بھی چلتا ہے ملہب آپ چھے مہینے چھٹی پر چلے گئے آپ نے کہایا میں چھے مہینے میں پوری ورلڈ کا ٹور کروں گا ورلڈ ٹور پر چلے گیا صحیح ہے تو جب آپ ورلڈ ٹور پر چلے جاتے ہو پیچھے آپ کا business چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کریانہ میں آپ کا تیل بھی بک رہا ہے چاول بھی بک رہے ہیں آٹا بھی بک رہا ہے ڈالے بھی بک رہی ہیں سب چیزیں بک رہی ہیں ٹھیک ہے بندے رکھے ہوئے ہیں بندے جو ہے ان کو آپ نے salary دی اور salary دے رہے ہیں ان کو اور وہ آپ کا کام چل رہا ہے تو سارا system ہو گئے ٹھیک ہے اب business میں کیا ہوتا ہے business میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک shop ہے اور وہ shop آپ کی جو ہے وہ جیسے میں نے کریانہ کی shop کی example دی تو کریانہ کی shop آپ دیں گے مطلب کریانہ کی shop آپ نے ایک بہت اچھی چل گئی آپ کی پھر آپ دوسری shop کھولنے جائیں گے پھر آپ تیسری shop کھولنے جائیں گے تو اس طرح آپ کا business expand ہوتا ہے ٹھیک ہے business کو start up سے کس طرح ہم differentiate کر سکتے ہیں کہ یار یہی کریانہ کی store ہے یہی grocery store ہے اور اس کو آپ لے آئے online پہ جیسے crave mart کام کر رہا ہے جیسے air lift express کام کر رہا ہے جیسے food پڑھنا کام کر رہا ہے وہ کس طرح کام کرتے ہیں کہ بھئی ایک application بنا لی آپ groceries والوں سے بھی partnership کر سکتے ہو کہ بھئی آپ جو ہے وہ groceries بیچو گے اور ہمیں اتنا percentage دو گے ٹھیک ہے یا پھر آپ اپنی جو ہے وہ الگ سے ایک آپ نے warehouse لے لیا warehouse میں آپ نے وہ ساری groceries جو ہے وہ ڈال دی آپ نے بندے hire کر لیے اور آپ نے سارا system جو ہے وہ tech system کر دیا جب جہاں پر tech کا کام آ جائے وہاں پر start up شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی اب وہ start up کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ ایک tech based start up شروع کر دیا کہ آپ جو ہے یہی groceries پورے پاکستان میں supply کر رہے ہیں جہاں ایک کریانہ کی store تھی جو کہ business تھا کہ بھئی ایک کریانہ کی store ہے وہیں پہ کام ہو رہا ہے سارا اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بھئی ایک ہی warehouse ہے اور وہ warehouse پورے کراچی میں سمجھو سپلائر کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا آپ نے الگ الگ جب وہ پہ warehouse کھول دیئے اور وہ online system ہے کہ بھئی آپ نے ایک application لی application میں sign in کیا sign in کر کے آپ نے select کیا کہ مجھے یہ چیزیں چاہیئے اور وہ آپ کے گھر پہ deliver ہو گئے ٹھیک ہے اسی طرح پہلے جو taxis ہوتی دیں یہ ٹیکسی میں کیا ہوتا تھا ایک تو کالی پلی ٹیکسیاں ہمارے ہاں چلتی دیں کہ بھائی جو ہے وہ ٹیکسی کے stand پہ جاؤ ٹیکسی بک کرو اور پھر جو ہے وہ اپنا سفر کرو یہ SUFFER والا نہیں ہے یہ اردو والا سفر ہے اردو والا سفر آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے کہ پہلے white cabs ہوتی دیں کہ بھائی یہ airport پہ white cabs ملتی ہیں آپ پہلے سے بک کروالو اور آپ جیسے ہی وہاں land کرو گے آپ white cabs میں چلے جاؤ گے لیکن اس کو پھر modify کیسے کیا اوبر نے کریم نے اندرائیور نے انہوں نے کیا کیا آپ کے ہاتھ میں ایک application دیتی application جیسے ہی وہ ایپ میں آپ جاؤ گے ایپ میں جا کر آپ نے select کرنا ہے کہ بھائی مجھے یہاں سے لے کر یہاں تک جانا ہے تو پھر وہ یہاں سے لے کر یہاں تک جانے کا آپ کا اسی وقت booking ہو جاتی ہے اور وہی پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک cab آ جاتی ہے اور cab میں آپ سفر کر لے تو اسی طرح پہلے پیکنک پہ ہم جاتے تھے کہ بھائی فارماؤس جا رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ کل کوزی ووٹر پرک جا رہے ہیں یا فنا ووٹر پرک جا رہے ہیں تو آپ کیا کرتے تھے پہلے ہی جو ہے وہ ایک ہائی روپ والے کو یا ہائی ایس والے کو رات میں ہی آپ book کر لیتے تھے اس کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ نے صبح آٹھ بج آنا ہے اور پھر آپ نے شام تک ہمارے ساتھ رہنا ہے اور پھر ہمیں لے کر آنا ہے تو یہ ایک دن پہلے booking ہو جاتی تھی ابھی سویل جو ایپ ہے وہ اس پر کام کر رہی ہے کہ آپ پہلے ہی booking کر لو اور پھر آپ جو ہے وہ اپنے روٹ کے حساب سے جہاں آپ کا روٹ ہے وہاں سے آپ جا سکتے ہو تو یہ چیزیں simplify ہو گئی اور اس کو ہم کہتے ہیں start up اب دیکھیں start up جو ہے وہ سب سے زیادہ risky ہوتا ہے high risk ہوتا ہے آج سے 20 سال پہلے ہمیں نہیں پتا تھا فیس بک اتنا کام کر جائے گا اتنا جو ہے وہ فیس بک کا ورث ہوگی دوسرا ووٹسپ گوگل یوٹیوب یہ اتنے چل جائیں گے یہ سارے انویشنز ہیں مضب آپ بزنس میں انویشن کر رہے ہو آپ کہتے ہو کہ یہ ایسا آئیڈیا ہے جو کہ problem solver ہے یعنی میں problem solver کروں گا لیکن یہ چلے گا یا نہیں چلے گا آپ تو confident ہو لیکن یہ چلے گا یا نہیں چلے گا یہ پتا نہیں ہوتا آپ کے اپلیکیشن ایپ آپ نے بہت اچھی بنا لی اور ایسی ہے جو کہ problem solving ہے اور problem solving بھی ایسی ہے کہ آپ کے ایپ کے بغیر وہ problem solve نہیں ہو سکتا تو پھر وہ آپ کا سٹارٹ اپ جو ہے وہ چل بھی جائے گا وہ آپ کا ایپ چل بھی جائے گا اور ایکسل بھی کر سکتے ہو اس پر ٹھیک ہے تو سٹارٹ اپ اگر نہ چلا تو پھر نہیں چلا تو سٹارٹ اپ بہت زیادہ رسکی ہے ٹھیک ہے آپ رسک لینا سیکھ جاؤ گے اگر آپ رسک لینے کی جو ہے وہ کا حوصلہ ہے تو آپ یہ رسک لے سکتے ہو تو پھر آپ سٹارٹ اپ کی طرف جاؤ آپ جو ہے وہ خود آپ اگر ایپ ڈیولپ کر سکتے ہو ایپ ڈیزائن کر سکتے ہو تو آپ خود جو ہے وہ ایسی problem ڈھونڈو کہ آپ اس ایپ کے ذریعے اس problem کو solve کرو یا پھر آپ اپنے ساتھ کو فاؤنڈرز ملا لو ٹھیک ہے سٹارٹ اپ اکیلے نہیں ہوتا زیادہ تر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے سٹارٹ اپ کرتے ہیں ورنہ آپ کا تین سے چار لوگوں کا گروپ ہوتا ہے جو مل کے کام کرتا ہے اور پھر وہ کو فاؤنڈرز ڈیفرنٹ آ جاتے ہیں کہ بھائی جیسے میں ایک ڈوکٹر ہوں تو میں اب کسی سٹارٹ اپ پر اگر کام کر رہا ہوں تو میں اپلی اپ تو میں نے ڈیزائن نہیں کرنی نا ہاں اگر مجھے آتی ہو تو پھر میں کر سکتا ہوں ورنہ پھر میں کیا کروں گا کہ میں ایک اپ ڈیویلپر کو اپنے ساتھ شامل کر لوں گا اس کو کو فاؤنڈر بنا لوں گا مجھے مارکٹنگ کرنی ہے تو میں ایک چیف مارکٹنگ آفیسر ہائر بھی کر سکتا ہوں اور اس کو کو فاؤنڈر بھی لا سکتا ہوں تو پھر اس طرح سے ہم اسٹارٹ اپ میں کام کر سکتے ہیں تو یہ تین چیزیں تھی سیلف ایمپلوئیمنٹ بزنس اور اسٹارٹ اپ ان میں ڈیفرنس کیا ہے اس پر آج ہم نے ڈسکس کیا ہے تو پھر نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ہم اسٹارٹ اپ پر مزید بات چیت کرتے ہیں کہ بھئی ہم اسٹارٹ اپ میں اور کیا کیا چیزہ کر سکتے ہیں فنڈنگ کس طرح لے سکتے ہیں اور کس طرح جو ہے ہم ایک سٹارٹ اپ کو پاکستان میں سکسیسفل کر سکتے ہیں اس پر ہم آگے بات کریں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم